سیکرٹری بلنکن ہے سیکرٹری بلنکن سعودی ریویا میں ان کی ملاقات ہوئی آج کا دن بہت عام ہے اگلے چوبیس اور تالیس گھنٹے اور دعا ہے کہ اس میں کوئی بڑی خبر آئے سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ ریاض نہیں جدہ میں ان کی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے اور پھر اس کے بعد سعودی وزیر آزم اور ولی اہد محمد بن شیہد آزم محمد بن سلمان سے اور اس میں اس ملاقات کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک انٹریو بھی دیا اور وہ انہوں نے الہدیت یہ فورت سلائٹ اگر ہم دکھا سکیں جلدی یہ انہوں نے انہوں نے کرسٹین بیسرے کو انٹریو دیا الہدیت اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک نیا پلین پیش کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایک نیا پلین جو ہے وہ ایمیجیٹ سیز فائر اب یہاں لفظ کا استعمال ہو رہا ہے ایمیجیٹ لی سیز فائر دیکھیں یہ تیکٹیو بلنکن پہلا جو بات ہو رہی ہے وہ پوچھ رہے ہیں چھٹا دور ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیز فائر کے لیے ایک یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ایک ہم پیش کرنے جا رہے ہیں قرارداد اس سے پہلے جتنی قراردادیں پیش ہوئی ہیں ان کو سب کو آہ ویٹو کر دیا گیا تو اس کو امریکہ خود پیش کرنے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی آہ آہ واشنگٹن پوسٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں فیف سلائٹ یو ایس ایس پوٹ فوروڈ سیکیورٹی کاؤنسل سیز فائر ریزولیشن ٹھیک ہے یہ امریکہ جو ہے وہ سیز فائر کی ریزولیشن پیش کرنے جا رہا ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی سیز فائر ہے پوز نہیں ہے سیز فائر اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی یہ ہوا ہے کہ یہ جو نئی آہ ریزولیشن ہے اس کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں اور جنرل آہ آہ کائرہ پہنچ گئے ہیں اور کائرہ پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے آہ مصر کے صدر آہ سی سی سے اور آہ الیون سلائٹ یو ایس دیپارٹمنٹل سٹیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے یہ اگر ہم دکھا سکیں سکس سلائٹ آہ سوری الیون سلائٹ الیونت تو اس الیونت میں یہ ہے کہ آہ سی سی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں چھے ہفتے کی ایمیجیڈ سیز فائر اور ریلیز آف ہوسٹیجز ایمیجیڈ سیز فائر اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ کائرہ میں پہنچ رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ قطر کے وزیر خارجہ مصر تو وہیں پہ موجود ہے اور پی ایلو کے سیکرٹری جنرل ٹھیک ہے حسین شیخ ان کا نام ہے پی ایلو کے یعنی آہ فلسطینی آثورٹی نہیں پی ایلو وہ جو تیہ ہو گیا تھا موسکو کے اندر کے اب پی ایلو کا لفظ دوبارہ استعمال ہوگا نہ اس میں فتح ہوگی نہ ہماس پی ایلو کے چھاتے کے تلے تو یہ پی ایلو اگر چاہیے کہ ان کا ظاہر ہے کہ محمود عباس کے ساتھ ہیں لیکن پی ایلو کا ڈیلیگیشن وہاں پہ پہ پہنچ رہا ہے نہ ہماس نہ فلسطینی آثورٹی اور وہاں پر جارڈن کے بھی ہیں سارے لوگ وہ یہ آپس میں پہلے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے پھر وہ سیکرٹری بلنکن سے ملیں گے اور پھر سیکرٹری بلنکن کھل جائیں گے کہاں پہ اسرائیل کا دورہ کریں گے اور امیجر سیز فائر اور اس میں تھوڑے سے معاملات رہ گئے لیکن اب آپ ذرا صورتحال دیکھیں کہ یہ معاملہ جو اور کینیڈا نے وہاں کی پارلیمنٹ نے یہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں رائٹرز کو ٹھیک ہے انہوں نے فریز کر تیرونی سلائٹ انہوں نے اسرحہ رک دی ہے کینیڈا نے اسرائیل کو ان کی پارلیمنٹ میں یہ دباؤ یہ تھا کینیڈا میں کہ آپ تو یہ اعلان کریں کہ جو اپوزیشن اتنی حاوی آگئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ ایک فلسین آزاد ریاست ہے ہم اسرائیل کو مانتے ہیں نہیں فلسین کو مانتے ہیں یہ سی بی ایس نیوز فورٹین سلائٹ ان کی جو اپوزیشن ہے لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ان کا آپس میں یہ معاملہ تیہ ہوا کہ نہیں بھائی ہم ٹو سٹیٹ سولویشن پہ رک جاتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ فلسینی ریاست کو نہیں مانتے ٹھیک ہے یہ تو یہاں پہ بات ہوگی اب اگر وقفہ ہے تو وقفہ لے لیں ورنہ میں پھر ایک اور پھر پھر ڈاناللو پہ آنے لگا ہوں دوناللو جو ہیں کل جو وہ پیش ہوئے ڈاناللو جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جو پینٹھا گانا ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھتا ہے پوری دنیا کو تو ہم جو ہیں وہ جنوبی ایشیا میں آتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اگر اسکری حوالے سے دیکھا جائے تو ہم سینٹ کوم میں آتے ہیں جس میں ہم جس میں پورا مشرے کے وسطہ اور ایفریکن کنٹریز بھی کچھ اور وہ سارے ان کے ساتھ ہیں ہم لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نظر میں ہم جنوبی ایشیا میں یعنی ہم اور بھارت اور یہ سارے معاملات اور بھارت جو ہے ہم سینٹ کوم میں وہ پیسیوک کوم میں یعنی عسکری طور پر ہم سینٹ کوم میں نہیں ہیں وہ پیسیوک کمانگ میں ہم جو ہیں وہ سینٹ امریک اس نے دنیا کو اس طرح سے بانٹا ہوا کے ڈپارٹمنٹ نے تبدیلی بھی کرتے رہتے ہیں وقت کے لحاظ سے لیکن امپورنٹ بات یہ ہے کہ کل جب انہوں نے گھتگو کی تو ڈانل لو سے یہ سوال ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آہ امریکی سرزمین پر قتل ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دھمکیاں یہ کیوں سنگین ہو سکتی ہیں کچھ اس کی اس کے آگے کی کہانی جو ہے وہ زیادہ آہ امپورٹنٹ ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کی سرزمین پہ کچھ ہماری سرزمین پہ امریکہ میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک یہاں کے نیشنل جو کہ ڈیول نیشنل تھے جو پنو جو سکرہنما ان کا قتل ہو گیا تھا تو آپ نے کیا کیا اب امریکن ڈپلومیٹ کو دھمکی نہیں ہے ایک ایک سکرہنما لیکن امریکی سرزمین پہ کتل ہو گیا آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے رابطے میں ہیں اور بھارت سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے ذمہ تاران کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آہ رویجنگ آہ یہ جو پنو ہیں یہ آہ ان کو پچھلے سال قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد کینیڈا کے اندر یہ بات ہوئی تھی بہت 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 ڈسکس ہو چکی ہے کینیڈا میں آہ اس کو پارلیمنٹ میں اٹھا دیا تھا ان کے پرائیم نیسٹر نے اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھ گیا تھا بہت زیادہ پھر یہ جب جی ٹوینٹی کا اجلاس ہو رہا تھا یہ بہت بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہ ختم نہیں ہوا اور یہ ختم نہیں ہوا اور یہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد کشیدگی آگے پیچھے دائیں میں آج صبح یہ ہوا کہ میڈیا نے خبر دیدی کہ جو اور یہ امریکنز کی طرف دی گئی ہے یہ میں بہت آپ کو انہوں نہیں ہے اس کو عبر کو اور اس میں کچھ انڈیا کے بلومبرگ نے رائٹرز نے ہر جگہ پر یہ آگئی اور انڈین میڈیا میں آگئی بھارتیوں قوم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو ان کے ان کا جو ریسرچ انیلیسیز ونگ ہے اس میں روگ ایلیمنٹس ہیں اچھا اب جو روگ ایلیمنٹس ہیں ان میں سے وہ کہتے ہیں ایک ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ایک ابھی موجود ہیں اپنی جگہ پر وہ ملوث ہیں امریکہ سے اور یہ جنوری میں ڈاناللو جب آئے یہ بلومبرگ کو اگر ہم دکھا سکیں گے بلومبرگ سترمیچ لائے گئے بلومبرگ سیونٹین تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ روگ آفیشلز انیو ایس مرڈر پلوٹ نیو دیلی ہز شیرد فائنڈنگ آف انویسٹیگیشن وید یو ایس یو ایس پوشنگ فر کریمیل پروسیکیوشن آف انڈیویجوز پیپل سے اچھا یہ جو جو پننو ہیں یہ وہ ہردیب سنگ نجر اور یہ سارا ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اکیسویں سلائیڈ اگر ہم دکھائیں یہ ان کی ظاہر سرکاری خبر ساندار ہے انڈیا کا تو وہ اس کے اوپر وہ بتا رہے ہیں سیریس ایشو ہم نے اسے پاکستان ریلیٹڈ بات سنی نا آگے جو ہوا اس میں وہ دیکھیں وہ کتنا خطرناک ہے جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو ترح سے top u.s. diplomat donald who has termed the case of alleged assassination attempt against khalistani terrorists وہ انڈیا کے بات کر رہے ہیں گروبی سپننو a serious issue between two countries and said washington is working with new delhi to hold accountable those responsible behind it assistant secretary of state for south and central asia where donald who has was asked about the issue during a u.s. congressional hearing on pakistan election کہانی کہان تھی کہان سے کہانی کھل گئی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ اب آب آجیں اس کے اوپر کے ہندوستان ٹائمز نائنٹین سلائیڈ پنو کلنگ پلوٹ انڈیو سپروف فائنڈ انوارلمنٹس او روگ آفیشلز ایسو یہ ہے سارا کے اور یہ اخبار ان کے بھرے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ ایسی اسٹوری ہے جو آہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس میں یہ اس میں اسٹوری کیا ہے یہ دیکھیں آپ اگر اسٹوری کو دیکھیں کہ یو ایس پروسیکیوٹر نے نومبر میں کا ایٹلیس ون پرسن ون پرسن ڈیریکٹلی انوارلو اند ایلیجڈ اٹیمٹ اسیسنیشن نو لانگر ورکنگ فور منیس پہ وہ ڈیٹائر ہو گئے تھے انہوں ہو نہ تھا کچھ اور یہ پرانی بات ہے اچھا دا افیشل سیڈ آسکی ناٹ انڈیویٹ بکاوز ڈیٹیلز انویسٹکہ ہمٹ بھی مئی پبلک اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اگر آگے دیکھیں تو اس میں آگے بھی یہ بات چلتی ہے کہ ان فارم یو ایس آتھارٹیز باوزہ فائنڈنگ فرم گورنمنٹ اپاوینڈڈ پینل سیٹ اپ تو پروب اچھا دی ایو ایسی ڈیمانڈک کرمینل پروسیکیوشنز ریکویسٹ ڈیٹیرٹیڈ بائی ڈانل لو اسیسن سیکری اس کے ساتھ ہی ادھر ہوا ادھر سے ساتھی آگئی آج یہ جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہو گئے آج ہی اور وہ خبر آئی ہے جناب آسٹریلیا سے اور وہ آسٹریلیا کی یہ میں سکسٹینٹھ یہاں پہ سنسٹیو خبریں ہیں تو ریفرنس دینا ضروری ہے یہ ہے آسٹریلیا اور یہ ہے سکسٹینٹھ سلائٹ آسٹریلیا کی جو انٹیلیجن سرویس ہے انہوں نے وہاں پر جناب ایک صاحب کو انہوں نے سکسٹینٹھ سلائٹ وہاں پر جو آہ انہوں نے یہ فائیو آئیز کے انڈر کام کرتا ہے نا تو فائیو آئیز وہاں پہ آسٹریلیا اس کا حصہ ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آہ جو آسٹریلیا کی سیکیورٹی ایجنسی کے ایجنٹس ہیں اگر اس کے ہم ہیڈ لائن دیکھیں تو وہ سکھ ایکٹیویس سے ملے ایک وہاں پہ اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ محتاط رہیں اور پھر انہوں نے یہ کہا یہ دیکھیں ٹھیک ہے کینیڈا is not alone آہ یو ایس آتھارٹی نے چارج کیا اس کے بعد آسٹریلیا کی انٹیلیجنس بھی ایکٹیو ہوئی وہاں پر سکھ ایکٹیویسٹ جو تھے ان سے ملے اور ان کو کہا جا کے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ یہاں فورن انٹیفیرنس ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہو رہی ہے اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں یہاں پر بھی پتا تھا دنیا بھر میں پتا ہے فائی وائز ایجنسیز اس کو یہ آسٹریلین آہ یہ ای بی سی نیوز ہے جی آچھا اب یہ معاملہ اس مرلے پہ وہ جو ڈانل لو کی آہ ہو رہی تھی ان کی آہ پریس بریفنگ کا ایک حصہ تو پاکستان سے ریلیٹ تھا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی یہ ہو چکا ہے نیمارش ہو چکا ہے ایشیوز تھے آگے بڑھ گئے سارے یہ وہ جو ایشیو ہے دوسرا اور الیکشن یہ ہوگا پھر وہ پاکستانی میں نے کہا نا فائل ہیں انہوں نے وہاں پہ لابنگ کی فائل ہوئے بہت زیادہ وہ مطلب ہے کہ جو اس کو اس پہ مختلف ہے میں ساری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایشیو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ تو یہ کہ ڈماش ہوا جی اور وہ اس میں یہ ہوگا کہ سازش نہیں ہوئی آہ مداخلت ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈانلو بھی سازش کریں گے بیٹھ کے اور وہ ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات میں اب وقفہ لیں اس کے بعد ان کے کوئی ذاتی بھی شاید میرا خاصے ایشیوز ہیں کچھ رہنماوں کے ساتھ کوئی ذاتی بات بھی نہیں کرتے اور اتنا سیریس ایشیو ہمارا اور امریکہ کے درمیان ہے نہیں جتنا بن گیا تھا اس بات اور اب بھی ٹھیک ہی ہے نا سارے لوگ ہاں موجود ہیں پاکستانی درست پاکستانی